پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی بیوی بشرا بیوی اور عمران خان کو مزید سات سال کی سزا سنا دی گئی ہیں دراصل معاملہ اس کی شادی سے جڑا ہوا ہے عمران خان کی جانب سے جو شادی سال دوہزار اٹھارہ جنوری میں ہوئی تھی بشرا بیوی سے اس کو لے کر ہیں اور کہا گیا ہے کہ وہ شادی ان اسلامی کے گہر اسلامی ہیں چونکہ جو عدد کا وقت ہوتا ہے اگر کسی عورت کا کسی لڑکی کا طلاق ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک منڈیٹری ٹائم ہوتا ہے جس کے بعد ہی وہ شادی کر سکتی ہیں اور کوٹ کی طرف سے یہ مانا گیا ہے کہ جو عمران خان اور گشرا بیوی کی شادی ہوئی وہ ان اسلامی گہر اسلامی تھی چونکہ جو عدد کا ٹائم تھا جب طلاق ہوا اس کے بعد جو عدد کا ٹائم تھا اسی عدد کے ٹائم میں ہی شادی ان دونوں کی ہوئی یعنی کہ عدد کا ٹائم جب گزر جاتا تب شادی ہونی تھی لیکن عدد کے ٹائم میں ہی شادی ہوئی جس کے بعد اسے گہر اسلامی قرار دیا گیا اور دونوں کو ساتھ ساتھ سال کی سزا سنا دی گئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کیس درج کیا گیا تھا یہ بشرا بیوی کا جو پہلا خان پہلا ہزبنڈ ہیں اس کی جانب سے کوٹ میں کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ ان دونوں کی جو شادی ہوئی ہیں یہ گہر اسلامی شادی ہیں اور اس کیس کو لے کر جمعہ کو چودہ گھنٹے تک ہیرنگ چلی اس کے بعد یہ اڑیالہ جیل میں فیصلہ سنا دیا گیا حمران خان کی بات کرے تو وہ پہلے ہی جیل میں ہیں اور سٹیٹ سیکریٹس لی کرنے کے معاملے میں اسے دس سال کی سزا سنائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی اور اسے چودہ سال کی سزا سنائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ کوٹ کی جانب سے کہ دونوں نے جو سٹیٹ گفٹس ہیں وہ بیجے ہیں ان گفٹس سے پینسہ حاصل کیا ہے یعنی کہ اگر ایک پرائیم منشٹر کو دوسرے ملک سے نوازا جاتا ہے کوئی گفٹ ملتا ہے جو کہ بیشکمتی ہوتا ہے اور اس گفٹ کو سرکاری مانا جاتا ہے اور توشہ کھانا میں رکھا جاتا ہے لیکن عمران خان پر یہ الزام ہے کہ اس نے ان گفٹس کو بھی بیجا اس سے بھی پینسہ حاصل کیا ہے اور اس معاملے کو لے کر عمران خان اور اس کی بیوی کو چودہ سال کی سزا ہوئی ہیں اور دونوں کو پانچ پانچ لاکھ روپے پہلے ہی جرمانہ کیا گیا ہے اور آج یہ فیصلہ ایک بار پھر سے سامنے آیا جس میں بشرا بیوی یعنی پاکستان کا جو پی ایم پرائیم منسٹر رہ چکا ہے اور ایک پولٹیکل پارٹی کا صدر ہے پریسیڈنٹ ہے اس کی بیوی کو سات سال کی سزا سنا دی گئی مزید اور اس کے سات سات عمران خان کو بھی سات سال کی سزا جو ہیں سنا دی گئی ہیں اور یہ سزا تب سنائی گئی جبکہ الیکشنز میں اب کچھ دن باقی ہیں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو پاکستان میں الیکشنز ہونے ہیں اور عمران خان چونکہ جیل میں ہیں لیکن سوشل میڈیا کے تھرو عمران خان پوری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں تک پہنچے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بار بار لوگوں تک میسیج دی جا رہی ہیں کہ آپ کو ان سب معاملات کا اس سب ظلم کا بدلہ اب ووٹ سے لینا ہے برحال وہ تو آٹھ فروری کو الیکشن جب ہوگا ووٹنگ جب ہوگی اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ کونسی پارٹی جیتے گی لیکن فیلال یہ خبر مسائل ملک پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں جہاں پر پاکستان کے جو فارمر پرائم منسٹر ہیں عمران خان اور اس کی بیوی دونوں کو مزید سات سات سال کی سزا سنا دی گئی ہیں ان اسلامی نکاح کو لے کر گیر اسلامی نکاح کو لے کر آج پاکستان کے ایک پورٹ نے یہ فیصلہ سنایا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھتے رہے تامل ارشاد ملٹی میڈیا